مزیر اعظم عمران خان نے کفائیت شائری کی بات کی تھی ایک طرف تو بین سے بیجی اور ایک طرف تو تو کے پنجروں کے لیے ایک مہنگا ٹینڈر دے دیا اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے اتنی بڑی رقم بھی نہیں تھی لیکن کیونکہ آسٹریٹی کی اور قومی خزانے کی سب کو فکر ہے لہذا جو ہے وہ جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب انہوں نے فاری طور کے پر اس ٹینڈر کو واپس لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک میسیج گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قومی خزانے کا بیدرے ایک استعمال یا فضول خرچی پر یقین نہیں رکھتا یہ تو تماشے ابھی آپ اور بھی دیکھیں گے یہ تو ایک تماشا ابھی شروع ہوا ہے اب پیرٹس یا جو پرندوں ہیں شاید ان سے بولنے کی انسان کی جو ہے آدھاتیں زیادہ ہو جائیں تو اسی لیے سے نئے پاکستان میں توتوں کی ضرورت ہے توتوں کے پنجرے مجھے لگا ہے کہ وہ ٹینڈر پر ایکشن بھی ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو پکڑ کے نہیں بھائٹ جاتے وہ انڈو بھی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ پریزیدن صاحب نے وہ اس پہ انکوائری بھی کا حکم دے دیا کہ یہ کس نے کیا ہے تو فکر نہ کریں آپ کے پیسوں سے نہ سرے محل بنیں گے نہ آپ کے پیسوں سے عزیزیا فلیکشپ اور جو ہے نا وہ لندن فلیٹ بنیں گے ایک طرف توتوں کے پنجروں کے لیے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں اور غریب عوام کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں بجٹ میں صحت میں کٹ لگا دیا تعلیم میں کٹ لگا دیا سکولرشپ ختم کر دی وزیراعظم عمران خان ہمیشہ کفائی شائری کی بات کرتے ہیں لیکن حکومت نے تو تو کے پنجرے کے لیے ایک مہنگا ٹینڈر دے دیا اوپوزیشن راکین کا کہنا ہے کہ حکومت تو اب اور رنگ دکھائے گی تعلیم کے لیے پیسے نہیں لیکن پنجرے کے لیے ہے جبکہ حکومت راکین کا کہنا ہے کہ عارف الوین نے فوراں اس بات کا نوٹس لیا اور حکم دیا کہ ٹینڈر واپس لیا جائے کامیرمین یاسر عباس کے ساتھ میوش کماز جی نیوز اسلامباد